اسے ایل درادو افدسی کہا جاتا ہے بکش بائیارفیز کی نئی قسط میں خوش آمدید آج ہم تاریخ کے سب سے قیمتی خزانے کے بارے میں بات کریں گے درال مرچن یہ سترہ و صدی کا ایک انریز تجارتی جہاز تھا جو تیس ستمبر ایک ہزار چھ سو اکتالیس کو خراب موسم میں لینڈس اینڈ کے قریب سمندر میں گم ہو گیا تھا جہاز پر کم از کم دس ملین پاؤنڈ سونا تھا جو آج کی رقم میں وین پوائنٹ فائیو بلین ڈالر ہے اور میکسیکو چاندی کی چار سو سلاخیں جو آج کی رقم میں ایک ملین ڈالر ہے اسے اب تک کے سب سے قیمتی ملبے میں سے ایک بناتی ہے شپ نے ایک ہزار چھ سو سنتیس سے ایک ہزار چھ سو چالیس تک ویسٹ انڈیز میں ہسپانوی کالونیوں کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے دو سال گزارے رے رال مرچنٹ اور اس کی بہن دوور مرچنٹ لندن جاتے ہوئے کیڈیز گئے تھے ہر لحاظ سے وہ اپنے طویل سفر کے بعد بری طرح لیک ہو رہی تھی جب اسی وقت کیڈیز میں ایک ہزپانوی جہاز کو فلینڈرز میں اسپین کے تیس ہزار فوجیوں کی ادائیگی کے لیے خزانہ لے جانے سے ٹھیک پہلے آگ لگ گئی تو رال مرچنٹ کے کیپٹن لنبری نے اپنے مالکان کے لیے تھوڑا سا زیادہ نقد کمانے کا موقع دیکھا انہوں نے رضاکارانہ طور پر گھر جاتے ہوئے خزانے کو انٹورپ لے جانے کا فیصلہ کیا رال مرچنٹ اور اس کی بہن کے کیڈیز چھوڑنے کے بعد لیک ہوتی رہی اور جب پمپ خراب ہو گئے تو وہ تیس ستمبر ایک ہزار چھے سو اکتالیس کو خراب موسم میں لینڈس اینڈ پر ڈوب گئے اور اٹھارہ آدمی کشتی کے ساتھ ڈوب گئے کیپٹن لنبری اور اس کے عملے کے چالیس افراد کشتیوں میں سوار ہو کر فرار ہو گئے اور ڈوور مرچنٹ نے انہیں اٹھا لیا دو ہزار ساتھ میں ٹیم نے بلیک سوان پروجیکٹ کا اعلان کیا جس کا نام اوڈیسی میرین ایکسپلوریشن نے ایک جہاز کے ملبے سے ایک اندازے کے مطابق پانچ سو ملین ڈالر مالیت کے چاندی اور سونے کے سکے کی دریافت اور بازیابی کے لیے دیا تھا اصل میں پرس میں افواہی تھیں کہ یہ رائل مرچنٹ کا ہے اوڈیسی ٹیم ابھی تک ملبے کی شناخت کے بارے میں غیر یقینی ہے لیکن اب خیال ہے کہ یہ ایک ہزار آٹھ سو چار میں ڈوبنے والا ہسپانیوی بحری جہاز نیو سٹرا سینورا ڈی لاس مرسیڈیز ہو سکتا ہے ٹیم نے دو ہزار نو میں ڈسکوری چینل کے ٹیلی ویزن شو ٹریجر کوئسٹ میں جہاز کی تلاش جاری رکھی لیکن ایک بار پھر ناکام رہی مزید دلکش کہانیوں کو لائک، کامنٹ اور سبسرائب کرنا مت بھولنا